اب خبر تفصیل سے بھاٹا دھوریاں میں دھر پنچ میں گاڑی کو آگ لگنے سے پانچ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ابتدائی ریپورٹس کے مطابق آسمانی بجلی فوجی ایک گاڑی پر گری جس کے بعد گاڑی کو آگ لگی اس گاڑی میں کئی جوان سبات ہیں اسے پہر تین بجے کا یہ حادثہ بتایا جا رہا ہے فوجی گاڑی بھمبر گلی سے سنگوٹ جا رہی تھی نیوز ایٹین کے انویسٹیکیڈیو ایڈیٹر کی ایکسکلوزیو جانکاری کے مطابق فوج نے اس حادثے کا ٹویلر لنک بھی نکالا ہے ٹویلر گروپ پی اے ایف ایف نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے پونچ جلے کے مینڈر سیکٹر میں آج پانچ فوجی جوان اس وقت شہید ہو گئے جب جس گاڑی میں وہ جا رہے تھے وہ گاڑی آگ کے شولوں کی نظر ہو گئی اطلاعات کے مطابق یہ گاڑی دھمبر گلی سے سنجوٹ کی طرف جا رہی تھی کہ لگ بھگ تین بجے کے قریب اس میں اچانک آگ نمودار ہوئی حالانکہ پرشاسن اور فوج کی طرف سے ریسکیو آپریشن چلایا گیا تاہم پانچ فوجیوں کی جانے اس میں ضائع ہو گئی ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ بیجلی گرنا تھی کیونکہ اس علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے موسم خراب ہے اور جگہ جگہ پر بیجلی گرنے کے واقعات رونما ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی فوج نے اس پورے معاملے پر تحقیقات شروع کر دی ہے کامرابن نارائن درب کے ساتھ منوج کال نیوز ایٹین جمعو پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری چار اور پانچ مئی کو ہندوستان کے دورے پر ہوں گے بلاول گوہ میں منقض ہونے والے اس سی او کے اجلاس میں شرکت کریں گے فاظرہ کی دفعت ان سو ستر کی منسوخی کے بعد جمعو کشمی کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے اسی بیچ وزرائے کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان سے دو طرفہ ملاقات کی درخواست بھی کی ہے شنگھائی تعاون تنظیم آکی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے دوران وزیر خارجہ اس جے شنکر سے دو طرفہ میٹنگ کی درخواست پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India The Foreign Minister is attending the SCO CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO CFM Dr. S. J. Shankar Minister for External Affairs of the Republic of India Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari had also attended the last meeting of the Council of Foreign Ministers held in July last year I think